دوستو ترکی ڈراما سیریز ارتغر الغاسی نے جہاں مغربی دنیا کے کفار کو اکثر و پیشتر مسلمان ہونے پر مجبور کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں پر بھی یہ ڈراما بہت زیادہ اثر کر رہا ہے اور اس ڈرامے میں اسلام کا کلچر اور اسی طرح اسلام کو فیلان کی جستوجونیں اس ڈرامے کو دیکھنے والوں نے اپنے سینے میں جکڑ لیا ہے ترکیش ڈراما سیریز ارتغر الغازی جہاں جہاں بھی شروع ہوا ہر کسی انسان کو یہ ڈراما بہت زیادہ پسند آیا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا ہو غیر مسلم اس ڈرامے کو پسند کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے میں اسلام کا اصل چہرہ دکھایا گیا ہے دوستو یہ ہے ہیکن والی جو ترکیش اداکار ہیں جنہوں نے اس ڈرامے میں کردوگلو کا مرکزی کردار ادا کیا ہے اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے ان پر یہ ڈراما کرنے کے بعد ان کے اوپر کیا کیا تبدیلیاں آئی اور آخر کیوں یہ خود ڈراما ارتغر الغازی کو دیکھتے رہتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سب بتاؤں گا لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نیٹورک فلائٹ کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برامر میں بیلا ایکون کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکیں دوستو ارتغر الغازی ڈراما کی بات کرنے تو یہ وہ ایک واحد اسلامی ڈراما ہے جو اتنا زیادہ مشہور ہوا اس ڈرامے کی شہورت نہ صرف ترکی بلکہ بھارت پاکستان اور کئی سارے ملکوں تک پہنچ گئی ہے چونکہ یہ ڈراما ایک اسلامی تاریخ سیریز پر مبنی ہے تو سب کو اپنے اپنے کیریکٹر پر تیار ہونا پڑتا تھا دوستو ہیکن والی یعنی کی کائی قبیلی کے سردار سلیمان شاہ کے مو بولے بھائی کردوگلو کی طرف سے دریلس ایرتورل میں جو کی اس ڈرامے کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں دوستو جہاں پر ان کی ایکٹنگ لا جواب تھی تو وہی پر یہ ہمیں اس کردار کے لیے پرفیکٹ بھی نظر آتے ہیں اور انہوں نے سچ میں ارتورل لغازی میں کردوگلو بن کر اپنے آپ کو پیش بھی کیا اور اتنا بڑے رول کو کرنے کے بعد کسی کی بھی زندگی بزل سکتی ہے کیونکہ دوستو اب ان کو ہم ہیکن والی کے نام سے کم اور کردوگلو کے نام سے زیادہ جانتے ہیں یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کو اب کردوگلو کی صدای بلند سنائی دیتی ہیں اگر ان کی ریل لائف کی بات کریں تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ارتورل لغازی میں کردوگلو کا کردار ایک چیلنج تھا کیونکہ دوستو تاریخ کے مطابق ارتورل لغازی نے بہت ساری جنگل لڑی اور اپنے قبیلے کو پاو پر بھی کھڑا کیا دوستو مختلف انٹرویو میں ہیکن والی کا کہنا تھا کی میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا بڑا رول ارتورل لغازی میں کردوگلو کا رول کرنے کا موقع ملے گا اس سریس سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے جو کی اس سے پہلے مجھے علم بھی نہیں تھا اور مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں درامے کے مختلف سین کو دیکھ لیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کریں ہیکن والی کی ایکٹنگ کی تو ڈراما ارتورل لغازی میں جہاں ان کی ایکٹنگ کمال کی تھی تو وہیں ان کی ایکسپریشن کے ہر جگہ ہمیں ضرورت پڑتی رہی جس کو کردوگلو نے بڑے ہی زبردست انداز میں ادا کیا ترکش ٹی وی کو ہیکن والی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈراما ارتورل لغازی نے میں ایک قزمت بدل کر رکھ دی دوستو ڈراما سب کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں گلتی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے ذرا سی بھی اگر کوئی گلتی ہو بھی جائے تو دنیا ڈراما بنانے والے کے پیچھے پڑ جاتی ہے